دیکھیں اس وقت ہم آزاد بھون آڈیٹوریم میں موجود جس طرح سے آپ کو مالوک ہے منصوری برادری کی طرف سے جو ایک نئی پہل ہوئی ہے جو حاجیوں کا استقبال باقاعدہ یہاں پہ ایک حال میں ہی کہا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہی کسی نے یہ استقبال کیا لیکن یہ بہت اچھی پہلے اور انہوں نے تمام حاجیوں کا یہاں استقبال کیا آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کون کون مہمان آئیم اور کس نے کیا کہا منچ پر دیراجمان ہمارے جناب حاجی مہندی احسن صاحب جو منصوری فیڈیشن آپ انڈیا کے راستری ادھیج ہیں میرے میتر میرے بھائی جناب نیاج منصوری صاحب جو اس ٹیڈیشن کے مہامنتری ہیں راستری کسی جناب حاجی سرکار عالم صاحب راستری سرچی جناب محمد نفیز منصوری صاحب میرے بڑے بھائی اور بھائی جناب مطین احمد صاحب جاوید حسین صاحب رکٹر حسین صاحب جاکر بھائی ہمارے پوست کمیٹی کے چیئرمن میرے میتر اسماعیلی صاحب اور یہاں اپسٹیت سبھی سممالی جو یہاں پر آج حال میں اپسٹیت ہیں اور جو آج فیڈیشن کے دورہ حد پر گئے ہوئے لوگوں کا جو اس تک کمال ہو رہا ہے جو سممام ہو رہا ہے اس میں ہماری جناب سبھی بڑوں کا ہماری ماتاؤں کا اور ہماری بہنوں کا اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے فقر کی بات بھی ہے مجھے بھی کئی بار کئی احسروں پر ائرپورٹ پہ جو حس کرنے کیلئے جو لوگ کہے ان کو بھیجنے کا عوشن ملا اور جو حس کر کے آئے ان سے بھی جب وہ باپیس آئے تو ان کو رشیب کرنے کا ملکہ ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے میں تمام اجاج اکرام کو مبارک بات اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج فیڈریشن نے ان کا استقبال رکھا حیمت افضائی کی یہ بہت اچھی بات ہے منصوری فیڈریشن اف انڈیا نے حاجیوں کا ویلکم کیا اس کے لیے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور میری جانکاری میں یہ پہلا کام ہے حاجیوں کی دعوت تو ہوتی ہیں دس لوگ ہوگی پانچ لوگ ہوگی اس لارڈ سکیل پر کسی ایڈوٹوریم میں پہلا ویلکم ہے تو ویلکم کرنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن میں حاجیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں حاجیوں سے لوگ بہت امید کرتے ہیں آپ اللہ کے گھر سے واپس آئے ہیں اس کے دیدار کر کے آئے ہیں نبی کے یہاں ہو کے آئے ہیں تو ہمارا معاملات بھی بڑے آونے چاہیے پہلے میں منصوری سماج کے جتنے بھی کارکونے ان کو مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے اتنا بہترین دیلی میں پہلی بار اتنے بڑے سکیل پر اس کام کو اللہ نے ان سے انجام دلوایا اس سے حاجیوں کو بھی حوصلہ بڑے گا اور جو کمی بیشیاں رہی ہیں انشاءاللہ ان پر بھی غور فکر کریں گی سٹیٹ ایج کمیٹی سینٹرل ایج کمیٹی میروں کو انہوں نے بلایا اس کے لئے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ پروگرام سال میں کم سے کم بھی ایک سے دو بار ہونا چاہیے جس سے کہ حاجیوں کو بھی اور جتنے بھی منصوری برادری کے لوگ ہیں ان کو خدمت کا موقع ملتا رہا ہے یہ میرے فیڈریسن کے لوگ میرے یہ منصوری فیڈریسن ہے جس کی میرے پاس مجھے جمعہ داری میں خادم ہوں اس کا صدارت مجھے دے رکھیں ان لوگوں نے تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا تھا بھئی آپ ہمارے صدر ہیں آپ حج کرکائیں ہم آپ کا سواقت کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا بھئی آپ صرف میرا مت کرو ہم ڈیڑھ مہینہ جن لوگوں کے ساتھ رہے ہیں ایک ہی بلڈنگ میں رہے ہیں ساتھ چلے ہیں کیونکہ ہم میں نے میں نے یہ دیکھا اور بلکہ حاجی جی میرے بڑے بھائی یہاں کھڑے ہیں دس سال پہلے حج کرکائیں ہیں ان کو بھی یہ پتا ہے وہاں کی جو دوستی ہوتی ہے وہاں کی جو قربت ہوتی ہے وہ بڑی مجبوط ہوتی ہے حج کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ بڑے مجبوط ہوتے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ خالی میرا منصوری فیڈریشن میرا سواقت کرے میں یہ چاہتا تھا اور لوگوں کا بھی سواقت ہو یہ کہنا ہے وہاں جو جا کے بھائی مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہی کہ سارے بھائیوں کو حج کرنا چاہیے جب ہی مضبوط ہوگی نہیں دیکھئے وہ مجبوطی کے لئے اور طریقے بھی ہیں لیکن یہ تو عبادت ہے یہ وہ عبادت ہے یہ وہ عبادت ہے جو ہر مسلمان وہ کسی بھی پوجیسن میں ہیں لیکن اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں حج جرور کروں تو یہ وہ عبادت ہے جنہوں نے حج نہیں کیا میں ان سے کہنا میں ان سے کچھ کہنا نہیں چاہتا ان کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور کہا یہ جاتا کہ چالیس دن تک دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو میں دعا کرنا چاہتا ہوں ہر مومن مسلمان جس نے مسلمان کے گھر جنم لیا ہے جو مسلم ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کر آ دے یہ منصوری فیڈریسن آف انڈیا میں جو پرام کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پرام رہا ہے اور جتنے جمع دار لوگ تھے سارے لوگ آئے جس میں ایم پی سے راجستان سے اور کافی جگہ سے ان کی پوری برادری کے لوگ آئے اور ہم نے یہ پہلی وار دیکھا ہے کہ اتنے سارے حاجیوں کو ایک ساتھ استقبال کیا گیا ان کو یہاں بلایا گیا ان کو نمازا گیا تو بہت ہی اچھا لگا جس میں لیڈیز بھی تھی جنرل سے سارے حاجی تھے اور ہم سارے آئے ہوئے حاجیوں کو ان کا مبارک بات دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا پرام رہا جو لوگ رہے جس میں ہر کلچر سے لوگوں نے یہاں بولا اور کافی ایک دوسرے کو ایک ہی بات کہی کہ یہ اہم اور اچھا فریضہ ہے اور ہر آدمی نے اپنے اپنے طریقے سے حاجیوں کو مبارک بات دی اور یہ کہا کہ اللہ نے جن کو صاحب حیثیت رکھا جن کو یہ سعادت حاصل نہیں وہ بھی اپنے کر ہچ کریں یہ انہوں نے دعا کی دیلیز ہے ایم رامیش سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں